ایسے مانویہ جیون کب تیجسوی ہوتا ہے دھرم کیا ہے جو جیون کو تیجسوی کرے تیجسوی کب ہوتا ہے جب نرمت سرانام ستا میں آپ سے ایک بات کہوں کوئی آیا اور اگر کسی کو ساہتہ کی ضرورت ہے تو آپ خود اس کی ساہتہ کروگے یہ اس کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دھرم نہیں ہے یہ یومینٹی ہے یہاں بیٹھا کون سا ویکتی ہوگا جو کسی کے دکھ میں دکھی نہ ہو آج آپ بھوجن کی دھالی لیے بیٹھے ہو کہیں کسی پارک میں گئے ہو اور آپ بھوجن کر رہے ہو اسی سمیں کوئی جنون سامنے ویکتی آ جائے آپ کو اس کے نویدن میں جنونیٹی لگے بالکل ریالیٹی لگے اور وہ کہے میں نے سچ میں باوزی تین دن سے نہیں کھایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کرور سے کرور ویکتی بھی جو اس صبح میں بیٹھا ہے اس کے موں سے نوالہ نیچے چلا جائے کہے گا چل یہ تو بھی کھا لے جا انڈین کیا امریکن بھی دے دے گا دوسرے کو تو یہ ہمارا پراکرت سو بھاو ہے کہ اگر کوئی کچھ آوشکتہ میں مانگے تو ہم اس کو دیں گے یہ اس کے پرچار کی ضرورت نہیں ہے یہ بالکل سو بھاوک ہے دھرم یہ نہیں ہے کسی کے دکھ میں دکھی ہونا مانو کا پراکرتک سو بھاو ہے دھرم کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی دکھی کے ساتھ دکھی ہوئی ہے دکھی کی سائیتہ کرنے تو کوئی بھی آئے گا ہم نے سنا ہے گھر میں کوئی پیٹ رکھے اگر آپ دکھی ہو تو تھوڑا وہ بھی پاس میں سنسٹیو ہو جاتا ہے اگر وہ بھی دکھی ہو ایک سڑک پر چلتے ہوئے پرچت ویکتی بھی آپ کو دکھی ملے ایک مہلہ رات کے سمیں کہیں کنارے بیٹھی اداس اور روتی ملے تو آپ بھی اگر سیکیورٹی کی جگہ سے خود نہیں گئے تو کسی کو بھیجوگے کچھ نہیں ہوئے تو کسی کو فون ہی کروگے پولیس کو ہی فون کروگے مجھے کچھ ایسا لگا i think you should see what's happening